میں آسر چودری ساتھیوں آج آپ کے ساتھ ڈسٹر کٹھوہ کی کوور نائنٹی کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں جو ضروری ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے دسکشن کروں حالے میں لیفٹن گورنر کٹھوہ آئے اور وہاں پہ میڈیا کرمین کی طرف سے یہ لکھا گیا شاید انہوں نے میڈیا کرمین سوال نہ پوچھنے دیئے اس کی میں کڑے الفاظوں میں مضمت کرتا ہوں میڈیا جو آج کورنا وائرس کے دوران ایک فورت پیلر اور جو سب کے سامنے جو ہر ایک مشکلات کو ایڈمیسٹیشن کے سامنے لاتی ہے اس پہ ان پر ضرور بات کرنے چاہیے تھے دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا جا رہا ہوں جو خاص کر بیس پنچائتوں کو جمہو کشمی یوٹی کی ایڈمیسٹیشن نے ہندیرے میں رکھا ہوا ہے چالیس ہزار لوگوں کو آج تک بغیر ہسپتال کی زندگی جو جی رہے ہیں لیکسی نیشن نہیں ہو رہی ہے نہ ہی وہاں پر کسی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ نے بنی میں اکسیزن پلانٹ دیا ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار کرتے ہیں لیکن ایڈجی ایڈمیسٹیشن سی اور کلٹکو ایڈمیسٹیشن سی میرا آج سوال ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے چالیس ہزار لوگوں کو کرونا وائرس میں کیا دیا اور سب جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک پور اور لیور کلاسی سے ہیں اور بنی کانفرنسی کی جو حالات ہیں آج وہ بہت دن و دن بتر ہوتی جا رہی ہے جو کٹکوہ میں چودہ ڈیڈی سی جیتے ہوئے ہیں آج وہ کرونا وائرس میں سامنے نہیں آ رہے ہیں ہمارے چیئرمنٹ صاحب سامنے نہیں آ رہے ہیں جو مشکلات حالاتوں میں لوگوں نے وور دے کر جتایا تھا آج اس مشکلات کے دور میں کوئی بھی سامنے نہیں آ پا رہا ہے اور میں ایڈجی ایڈمیسٹیشن سے وار وار یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں لوہی ملہاڈ ڈگن اور ڈگین کے جو ڈگینی بلاگ کے جو بیس پنچائتوں کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹا سا ہسپتال ضرور دیجئے وہاں آدمی رہتے ہیں وہاں پر کوئی جانور نہیں رہتا ہے جو ایڈمیسٹیشن اس کو ہر بار اگنور کر رہی ہے ستر سال گزرنے کے باوجود بھی آج لوگ پانی سے وہاں محروم ہیں روڑ سے محروم ہیں اس کہر میں بھی ایڈمیسٹیشن وہاں پر سوئی ہے اب کسی کو یہ پتا نہیں چاہ رہا ہے وہاں پر پوزیٹیو کتنے ہیں نیگٹیو کتنے ہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس حالات کو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جموکشمی یوٹی کی ایڈمیسٹیشن کے سامنے اور اس پر وار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو ہمارے کٹھوہ ایڈمیسٹیشن میں جو پانچ ہسپتال ہیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو خستہ حالات ان کی ایکسری کی مشینیں نہیں چل رہی ہیں سیٹی سکین کی مشین وہاں پر نہیں ابھی تک یہ لوگ نہیں لگا پائے ہیں اور کٹھوہ میں ایک سو بانوئے ڈاکٹر کی ڈاکٹروں کی پوزن ابھی تک وہ نہیں نکالی گئے ہیں کرونا جو کرونا کے ہمارے پیشنٹ ہیں ان کے پاس ڈاکٹر تک نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ صرف ایٹنڈنٹ کو بیجا جا رہا ہے یہ حالات آج تک ہمارے کٹھوہ کی اور یہ کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس میں وہاں پہ کر کیا رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن کی نالائکی کی وجہ سے دن ماہ دن کیس بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں ایک تو آپ اچھے سے لوگوں کے ایڈمیسٹیشن ایک تو ہمارے پاس ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے نہیں ہے وہاں پر دوسری چیز میں ایک چیز اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کی ایڈمیسٹیشن نے ایک اور مزاق جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ پانچ بیڈ کا ہسپتال آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سرپنچ لوگوں کے گھروں سے مانگیں کہ آپ چار پائی اور ہمیں بیٹ دو ہمیں کوویڈ کے لیے آپ کیا دبا رہا ہونے آشا ورکروں کو وہاں پہ رکھو گے اور جو حالات دن و دن کوویڈ کے بننے جا رہے ہیں انپریککل لوگ انیجمکیٹڈ ان ایکسپینینس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایڈمیسٹیشن سے ان کی وجہ سے جو ہو رہے ہیں اور آج کٹھوہ کے چودہ ڈی ڈی سی کو لوگوں سے مافی مانگنی چاہیے آپ کو لوگوں نے باہری بھومت سے جتا کر بیجا ہوا ہے ایک بھی ڈی ڈی سی وہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میں اس یہ ویڈیو دیکھنے ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو آپ گہری نیند میں سوئے ہو آپ وہاں پر آئیں اور ایک اور جو ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے ایک میٹنگ وہاں پر بلائی گئی وہاں پر تو بی ڈی سی بھی اس کے میمبر ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ستر لاہ کا پلان بیداؤر کونسل میٹنگ اگر ڈی 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 سی میں دم ہوتا نا تو میں یہ ضرور دعوے سے کہتا ہوں ان کا آفیس آج کچھو ایڈمیسٹیشن کے سامنے ہوتا اور وہاں پر ان کا آفیس نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے ان کو صرف ٹول پلازا کے پاس رکھا گیا ہے اور حالات اور یہ اس ویڈیو بنانے کا جو میرا مین مقصد تھا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے روڈ پر آنے کے لیے مجبور مت کریں چاریس ہزار لوگوں کو ہندیری کی زندگی میں جو جی رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال آ جائے اور وہاں پر ہسپتار کا کچھ نہ کچھ مدد کیا جائے اور لوگوں کی مشکلاتوں کو آسان کیا جائے جائے ہند شکریہ